ہلو فرینڈ میں ہوں مستاق آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا کتھ کا چینل مستاق ایم ڈی تو دوستو آسا کرتا ہوں تھمنیل دیکھیں آپ لوگ کو پتہ چلی گیا ہے کہ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو دوستو ایم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فون پر مرچنٹ آئی ڈی لے کر ہم مہنے کے کتنے ارن کر سکتے ہیں آئی ڈی لینے کے بعد کیا آپ کیسے ارن کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آئی ڈی کیسے لے سکتے ہیں تو چلیے دوستو صورو کرتی ہیں دوستو آئی ڈی آپ کو ملنے کے بعد اب ایک دکان میں آن بورڈنگ کرنے جائیں گے تو آپ کو تین اسٹیپ ملیں گے آن بورڈنگ کرنے کے لیے آپ کو 3 طرح کی پیونٹ ملیں گے ایک آپ کو 50 روپیس ملے گا ایک آپ کو 80 روپیس ملے گا ایک آپ کو 100 روپیس ملے گا 50 روپیس آپ کو نون کے وائسی کی ملے گا مرچینٹ کا آپ کے وائسی نہیں کریں گے پینکہ کے وائسی اس کا آپ کو 50 روپیس ملے گا اور کسی کسٹمر کا آپ مرچینٹ 아이�ی 가능 کا اگر پینکر نہیں ہے تو ان کا بھوٹر ایڈی کار سے بھی آپ کی ویسی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بھوٹر ایڈی کار سے کی ویسی کی تو آپ کو ایٹ روپیس ملے گا اگر آپ نے پین کار سے کی ویسی کی تو آپ کو ہنڈرٹ روپیس ملے گا اور دوستو اس کا بھی ایک سلیب ہوتا ہے جیسے آپ سلیب کو پار کرتے جائیں گے ویسے آپ کا جو ہے کمیشن بڑھنا شروع ہوتا رہے گا جیسے کہ آپ نے اس مہینے میں اگر آپ نے مان کے چلو آپ چالیس سے زیادہ آن ووڈنگ کر دیتے ہیں تو آپ کا جو سلیب ہے وہ ٹونٹ روپیس کی بڑھتا رہے گا یعنی کہ آپ کا جیسے نون کی ویسی کا نہیں بڑھے گا کی ویسی کا آپ جو ایٹی روپیس پاتے تھے وہاں پہ آپ کو ہنڈرٹ روپیس ملے گا اور جہاں پہ آپ ہنڈرٹ روپیس ملتا تھا آپ کو وہاں پہ ایک سو بیس روپیس ملے گا یعنی کہ جو ہے اگر آپ چالیس سے زیادہ آن ووڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایکسٹر پیسا دیا جائے گا وہ ہر مہینے کے لیے نہیں رہے گا جیسے جیسے مہینے چینج ہوگا وہ ایسے ویسے آپ کو ٹاپس بھی چینج ہوتا رہے گا جیسے کہ اگر اس مہینے چالیس ہے تو اگلا مہینے بھی چالیس رہ سکتا ہے یا پھر پنچاس ہو سکتا ہے یا پھر تیس بھی ہو سکتا ہے جیسے جیسے آپ کا جیسے ٹارگٹ ہوگا مہینے میں اس سے چینج ہوتا رہے گا تو اگر آپ زیادہ اچھے سے ورک کریں گے تو اچھے بڑی ایک آسا آرننگ ہوگا آپ کو اور آپ آئی ڈی کیسے لیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو صحیح طریقے سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اسی طریقے سے آپ آئی ڈی لیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اور کہیں پہ بھی آپ کو دھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گے تو دوستو آپ کے مارکٹ میں دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ فون پہ ورک کر رہا ہے تو اسی بندے کو اگر آپ جا کے ڈائریکٹلی بولیں گے کہ بھائی مجھے فون پہ کی آئی ڈی لینا ہے آپ کیسے بھی کر کے مجھے آئی ڈی دلا دیجی وہ بندہ نہیں دینے والا ہے کیونکہ بھائی وہ آپ کی ایریا میں ورک کرتا ہے اگر اس ایریا میں آپ جس ایریا میں آپ بول رہے ہیں اسی ایریا پہ اگر کوئی دوسرے بندہ آئی ڈی نہ لے تو وہ پورے مارچنٹ وہی کریٹ کر پائے گا سمجھ رہے نا تو وہی بندہ کریٹ کر پائے گا اگر اسی ایریا میں آپ کو آئی ڈی مل گیا تو وہ بندہ کے ہاتھ سے کچھ مارچنٹ چھوڑ جائیں گے تو وہ تو بلکل ہی نہیں دینے والا آپ کو دوسری ایریا میں جانا پڑے گا بھائی دوسری ایریا میں جا کے آپ کو کوئی فون پہ کی بندی کے ساتھ بات کرنا پڑے گا اس کو آپ کو پہلے نہیں مانگنا پڑے گا کیونکہ پہلے آپ کسی سے کچھ بھی چیز مانگو تو ڈیریکٹ نہیں بولے گا کہ بھائی نہیں مل سکتا ہے آپ کو ان کو فون پہ کی مارچنٹ دو تین دینا پڑے گا دو تین اگر آپ مارچنٹ آئی ڈی دیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس سے تھوڑا ریلیشن بڑھ جائے گا اس کے بعد آپ ان کو بولو کہ بھائی میں بھی ورک کرنا چاہتا ہوں مجھے دلا دیجئے آپ کے ٹیل سے بات کروا دیجئے میرا کچھ ایک آئی ڈی دلا دیجئے تو وہ دے دے گا اگر ویسے بھی نہ دے تو میری ڈسکیپسن پہ میرا ورسپ نمبر ہے اگر آپ مجھے کونٹیک کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے پندرہ دن بھی لگ سکتا ہے اور ہفتہ بھی لگ سکتا ہے آپ کو میں دلا سکتا ہوں آپ کو میں ایمیڈیٹ نہیں دلا پاؤں گا کیونکہ آپ کو میں بول دوں گا اس کے بعد آپ میرے کو بولو گی کہ بھائی آپ نے بولا تھا آپ نہیں دے رہے ہیں تو گلت ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ مجھے آئی ڈی مجھ سے آئی ڈی لانا چاہتے ہو تو آپ کو ایمیڈیٹ نہیں ملے گا آئی ڈی ملنے کے بعد آپ کو کیا کیا فون پک کی طرف سے پروائیٹ کیا جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تو دوستو آئی ڈی ملنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو کیو آر کوڈ بغیرہ ملے گا اور اسٹینڈ ملے گا جیسے ایک کیو آر کوڈ ہے یہ دکان میں لگانے کیلئے ملے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے کیو آر کوڈ ملے گا میں آپ کو اس کے بعد کچھ اسٹیکر ملیں گے اسٹیکر ملیں گے اس کے بعد آپ کو فون پک کی ایکسپٹ ہیئر کا کچھ اسٹیکر ملیں گے اس کے بعد آپ کو یہ سب سب سارے آپ کو فری میں دیا جائے گا سب آپ کو فری میں دیا جائے گا تبک آپ کو اس کے وجہ سے کچھ چارجس نہیں کچھ دیا جائے گا اور آپ کو یہ بھی فری میں دیا جائے گا کوشٹ فری میں اس کے بعد اگر آپ اچھا ورک کرتے ہیں تو آپ کو فون پی کے طرف سے آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی دیا جائے گا آسا کرتا ہوں دوستو میں نے جتنی بھی جان کر دی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور فیڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں میں سیار کرنا اور دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فون پر مرچنٹ آن بورڈنگ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں بھی ویڈیو لینا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اگر کومنٹ زیادہ ہے تو میں اس کے ٹوپک پر بھی ویڈیو بناوں گا کیسے آن بورڈنگ کرتے ہیں میں آپ کو پوری لائف آن بورڈنگ کر کے باتا ہوں گا دھنے بات دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں ملتا ہوں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے یہ جائے ہند مادے مادر دوسری ویڈیو